تاریخ کے اوراک ہٹانے پر جہاں ہمیں رحم دل بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سننے کو ملتی ہیں وہی پر ہمیں کچھ ایسے کردار نظر آتے ہیں یعنی کہ ایسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر ماضی کی سفید دیوارے خون میں ماتم کنا نظر آتی ہیں اور ایسی ہی ایک شخصیت کا ذکر ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کریں گے تو دوستو میرا نام ہے سلیمان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حسی خان یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو میں مزید آکے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے مارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور دوستو بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں کیونکہ دوستو اب ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس پر ہم دوستو ارتخل غازی اور دوستو اسمان غازی ان کے جتنے بھی مین مین کریکٹر ہیں دوستو ان پر ویڈیوز بنائیں گے اور دوستو آپ کے چینل سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ان کا نوٹفکیشن بروقت مل جائے گا تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب بات ہوگی ایک شخصیت کے جانشین کے جس نے صفاقی کا درس خوب سنا بھی یاد بھی کیا اور دوستو پھر اس کو عملی جامع بھی پہنایا دوستو ہلاکو خان سے آج ہر کوئی واقع ہے اور اس کے کارنامے بھی آپ جانتے ہیں کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان کے مشن کو آگے کون لے کر چلا گہاتو کا ہلاکو خان کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور دوستو اگر آپ ڈراما اسمان غازی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ منگول قبیلے کے کمانڈر کا کردار ادا کرنے والے گہاتو خان کی حقیقت کیا ہے اور ڈراما میں کیا دکھایا گیا ہے اور گہاتو خان کا کردار ادا کرنے والے شخصیت کا نام کیا ہے گہاتو خان کی زندگی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھئے اور سکپ نہ کریں تو ناظرین گنامی کہانی کچھ یہ ہے بارہ سو انسر میں پیدا ہونے والے گہاتو خان کے باپ کا نام اباکہ خان تھا جو مشہور منگول حکمدان ہلاکو خان کا بیٹا تھا یعنی کہ گہاتو ہلاکو خان کا پوتا تھا ہلاکو خان نے مجودہ ایران پاکستان اور آزربائیجان کے علاقوں میں ابڈی الخانی حکومت کی بنیاد رکھی ہلاکو خان حجاز مقدس کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے اس مقصد کے لیے اس نے مصر کے حکمران رکن الدین بیبرس کو ایک خط بھی لکھا تھا اس خط میں ہلاکو خان نے بیبرس کو دمکی دی تھی کہ وہ ہلاکو خان کی عطایت قبول کر لے ورنہ منگولوں کو اچھی طرح سے لرنا بھی آتا ہے لیکن رکن الدین بیبرس نے اس خط کا برپور جواب دیا اور اس نے کہا کہ منگولوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مصر سے دور رہے کیونکہ جس دن تمہارا مقابلہ ہم سے ہوا تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ لرنا کس کو بہتر آتا ہے ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان اس کا جانشین بنا اباکہ خان اپنے باپ ہلاکو خان کے ساتھ ایران آیا تھا اور یہی پر وہ الخانی سلطنت کا جانشین مقرر ہو گیا اباکہ خان نے اردگرد بسنے وارد تمام عیسائی حکمرانوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی سلطنت کی توسیع کی لیکن مصر کی جانی برکن الدین بیبرس منگولوں کے لیے ایک چٹان بن کر گھڑا تھا ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان بھی مصر فتح کرنے کی حسرت لیے موت کے موں میں چلا گیا تو اس کا بائی تقدور خان اس الخانی سلطنت کا تیسرا جانشین بنا تقدور خان نے سلام قبول کر کے اپنا نام احمد رکھ لیا جس کی وجہ سے اس کا پتیجہ اس کا دشمن بن گیا جس کا نام ارگون خان تھا ارگون خان نے خوج کے تمام کمانڈروں کو احمد تقدور خان کے خلاف بغاوت کے لیے برکانہ شروع کر دیا لہٰذا احمد تقدور خان کو اس بغاوت کی خبر مل چکی تھی اس لیے اس نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور اس نے ارگون خان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جو کہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی اور صرف دو سال کے عرصہ کے بعد ارگون خان پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس بار اس کے ساتھ بہت زیادہ تاتاری شامل تھے جس کی وجہ سے احمد تقدور خان کو سخت شکست کا سامنا ہوا لہٰذا ارگون خان نے تقدور خان کو قید کر لیا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا اس کامیاب بغاوت کے بعد ارگون خان اس الخانی سلطنت کا چوتھا جانشین بنا حکمران بننے کے بعد ارگون خان نے اپنے بائی گہاتو خان کو اناتولیا کا گورنر اور بیدو خان کو اناتولیا کا گورنر مقرر کیا بارہ سو چھاسی میں اناتولیا سے اکثرائے آتے ہوئے گہاتو خان نے ہر چھوٹی سے بڑی ریاست پر باری سے باری ٹیکس آئیت کر دیا جس کی وجہ سے یہ ریاستیں بھی اندرون خانہ یعنی کے اندر ہی اندر سے گہاتو خان کے خلاف ہو گئی بارہ سو اٹھاسی میں لانڈرے اور کاراوان میں گہاتو خان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی جسے گہاتو خان نے سختی سے کچل دیا اناتولیا میں رہتے ہوئے نہ صرف گہاتو خان بودمت کا بیڑوکار بن گیا بلکہ اسے نشے کی لکھ بھی لکھ چکی تھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ گہاتو خان کا کزن بیدو خان جو کہ بغداد کا حکمران تھا ایک دفعہ گہاتو خان سے ملنے آیا تو نشے میں دھند گہاتو خان نے اپنے کزن بیدو خان کی بیزتی کی اور بیدو خان پسے میں آ کر محل سے نکلا اور دوبارہ بغداد واپس چلا گیا انہی وجوہات کی بنا پر گہاتو خان کے اپنے ہی کمانڈر اس کے خلاف ہو گئے تھے ایک دفعہ ناتولیا کے گورنر کی حیثیت سے گہاتو خان احلاد کے دورے پڑ گیا اور وہاں سے واپسی پر ازربائیجان پہنچا تو اسے اپنے بڑے بائی ارگون خان کی موت کی خبر ملی یہ خبر ملتے ہی گہاتو خان نے خود کو ارگون خان کا جانشین مقرر کر لیا اور اس سلطنت کا جانشین بن گیا کئی منگول کمانڈرز نے گہاتو خان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنا چاہا لیکن طاقتور گہاتو خان نے سب کو خموش کروا دیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ الخانی سلطنت پر قبضہ کر لیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اناتولیا میں جہاں پر گہاتو خان پہلے گورنر کی حیثیت سے حکمران تھا سے یہ خبر ملی کہ سلجوکیوں نے گہاتو خان کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے یہ خبر سنتے ہی کہ ہاتو خان آندی طفان کی طرح اناتولیا پہنچا اور بغاوت کرنے والوں کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اس مسئلے سے نمٹنے کے بعد گہاتو خان اناتولیا سے کونیا اور کونیا سے پھر ازربائیجان پہنچ گیا اور اپنی غیر موجودگی میں اس نے نویان کو اناتولیا کا گورنر مقرر کر دیا انتیس ماہی بارہ سو اکانوے کو علا داق کے مقام پر گہاتو خان نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گہاتو کی دور حکومت میں اس کی منگولوں کے ساتھ جنگ جاری رہی اور اسی جنگ کے دوران اس کی سلطنت میں ایک وبائی مرض پیدا ہو گیا اسی مرض کی وجہ سے گہاتو خان کی سلطنت میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا جنگ اور وبا کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے گہاتو خان کی معاشی حالت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی اسی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے کئی منگول کمانڈر نے گہاتو خان کے خلاف بغاوت چھڑو کر دی لیکن گہاتو خان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا تھا سو اس نے جیسے تیسے کر کے اس بغاوت پر قابل پا لیا تھا بغاوت سے نمٹنے کے بعد گہاتو خان نے معاشیت پر توجہ دی اور بہران سے نمٹنے کے لیے ایک انقلابی قدم بھی اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ اس نے سونے اور چاندی کی تجارت پر پبندی آیت کر دی تھی اور اس کی جگہ 1294 میں پہلی مرتبہ پیپر کرنسی یعنی کہ قاضی نوٹ جاری کیے گہاتو خان نے یہ حکم اپنے ایک وزیر کے کہنے پر جاری کیا لیکن تاجروں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور گہاتو خان کی قاضی کرنسی کو رد کر دیا تاجروں کے شدید احتجاج کی وجہ سے مجبوراں گہاتو خان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا 21 مارٹ 1295 کو حمدان کے میدان پر گہاتو اپنی آخری جنگ کے لیے میدان میں اترا اس جنگ میں گہاتو کے اپنے ہی کمانڈروں کی بغاوت کی وجہ سے گہاتو خان کو سخت شکست کا سامنا ہوا جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن جلد ہی اسے ڈونڈ کر پکڑ لیا گیا اور اسے اس کے قزن بیدو خان کے سامنے پیش کیا گیا بیدو خان نے اسے 24 مارچ 1295 کو پھانسی پر لٹکا دیا اس طرح گہاتو خان اپنے انجام کو پہنچا درامہ اسمان غازی میں گہاتو خان کا کردار ترک اداکار موروف اتاچنو نے نبایا ہے جو کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ مشہور فلموں میں کام کر چکے ہیں تو دوستو ماری آج کی ویڈیو کا سفر بس یہیں تک کا تھا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی پیکس والی انفارمیشن والی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا ہو کے بعد خدا حافظ